دوستو کولیسٹرول کم کرنے کے ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں لیکن آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ تھوڑا سا الگ ہے کیونکہ آج جو چیز میں آپ کو کولیسٹرول کم کرنے کے لیے بتانے والا ہوں وہ ہے ایک بہت ہی بڑھیا بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی ایفیکٹیو نیچرل جوز جو کہ آپ اپنے گھر میں خود ہی بنا سکتے ہیں اور اس جوز کو ہم نے جن جن انگریڈینٹس کی مدد سے بنایا ہے وہ سب کے سب سائنٹیفکلی پروون ہے آپ کی بوڈی کے اندر سے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بھی اور آپ کی ہارٹ ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے بھی تو چلیے پینا کسی دیری کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس جوز کے بارے میں کہ ان میں کون کون سی چیزیں ہمیں استعمال کرنی ہیں اور کس طرح سے یہ ہماری بوڈی کے اندر ہمارے ہارٹ کو اور ہمارے کولیسٹرول کو فائدہ پہنچاتے ہیں ہائی اپریون میرا نام ڈاکٹر سلیم جیدی ہے میں ایک آئیورویدک اور یونانی میڈیسین ایکسپرٹ ہوں اور میرا مشن ہے آپ کو صحیح راستہ دکھانا صحیح طریقے سے گائیڈ کرنا جس سے کہ آپ ایک ہیلڈی اور ڈیزیز فری لائف جی سکیں نیچرل چیزوں کی مدد سے اور اسی کرم میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹیسٹی ٹیسٹی جوز جو کی آپ کو کچھ فروٹ کی مدد سے بنانا ہے تو سب سے پہلا فروٹ جو اس میں آپ کو چاہیے وہ ہے ایپل دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے سٹروبریز تیسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے اورنجز اور چوتھی چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے بلیک گریپز یعنی کالے انگور یہ چار چیزیں جو ہیں ان کی مدد سے آج یہ جوز ہم بنائیں گے اب یہ چیزیں ہم جس میں کیوں لی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں دیکھیں دوستو جو ایپل جوز ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ساری ہیومن ریسرچز ہو چکی ہیں جس میں یہ پایا گیا ہے کہ ایپل جوز جو لوگ ریگلرلی استعمال کرتے ہیں تو ان کی باڈی کے اندر جو ایلڈیل کولوسٹرول ہے یعنی جو بیڈ کولوسٹرول ہے وہ کم پائے جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے ایک اور بینیفیٹ جو کہ آپ کو ایپل جوز ریگلر استعمال کرنے سے ملتا ہے وہ یہ کہ ایپل جوز ہمارے اس ایلڈیل کولوسٹرول کے اوکسیڈیشن پروسس کو کم کر دیتا ہے اوکسیڈیشن کا مطلب ہے کہ جو ایلڈیل کولوسٹرول ہماری نسو کے اندر چھپک جاتا ہے اس کے بعد ایک پروسس ہوتا ہے اوکسیڈیشن جس کے بعد وہاں پر پلیکنگ ہوتی ہے اور بلوکیج ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو اس اوکسیڈیشن کے پروسس کو بھی یہ بلوک کر دیتا ہے اگر میں دوستو بات کروں بلیک گریپس کی تو بلیک گریپس کے اوپر بھی بہت ساری ریسرچز ہو چکی ہیں اگر سپیسیفکلی بات کروں بلیک گریپس کے جوز کی تو یہ پایا گیا کہ جو بلیک گریپس کا جوز ہوتا ہے اس کے جو ایفیکٹس ہیں ہماری باڈی پہ جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں وہ قریب قریب سیمیلر ہوتے ہیں ریڈ وائن سے ملنے والے ہیلتھ بینیفٹس سے ریڈ وائن آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے اور ہماری اوورال ہیلتھ کے لیے بھی بہت بڑھیا چیز ہے اگر آپ بلیک گریپس کے جوز کو ریگولرلی لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی کے اندر LDL کلسٹرول کم ہوتا ہے اور آپ کا بی پی جو ہے جو بلڈ پریشر ہے وہ ہیلتھی بنا رہتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ نہیں پاتا ہے اگر آپ کا بڑھا ہوا بھی رہتا ہے تو اس کو کم کرنے میں بھی آپ کو مدد ملتی ہے اس کے ساتھ بلیک گریپس بہت ہی نیوٹریشیس بھی ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ کو بینیفٹ ملتے ہیں اگر میں بات کروں دوستو اسٹرابیریز کی تو اسٹرابیریز بھی آپ کی بوڈی کے اندر LDL کلسٹرول کو کم کرنے کا کام کرتی ہیں اور ٹوٹل کلسٹرول کو بھی کم کرتی ہیں اور انٹی آکسٹرول بھی بہت اچھا ہوتے ہیں چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اورنج جوز تو اورنج جوز آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بہت بڑھیا چیز ہے کلسٹرول پروفائل کے لئے اورنج جوز اگر آپ رگلرل دیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا ٹوٹل کلسٹرول بھی کم ہوتا ہے اورنج جوز کی وجہ سے آپ کا LDL کلسٹرول بھی کم ہوتا ہے اور HDL کلسٹرول جو ہے یعنی جو گڑ کلسٹرول ہے جو کی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اورنج جوز بھی جو ہے یہ ہماری بوڈی کے اندر سے جو بلڈ پریشر ہے اس کو کم کرنے کا کام کرتا ہے اگر بڑھا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر نورمل ہے تو کم کر دے گا لیکن اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا رہتا ہے ہائر سائیٹ پر رہتا ہے تو اس کو کم کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے اب اس جوز کو بندانے کے لیے آپ کو یہ فروٹس کتنی کتنی کونٹیٹی میں چاہیے یہ نوٹ کر لیجے اس جوز کو بندانے کے لیے آپ کو چاہیے دو اپلز میڈیم سائز کے بینہ چھلے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ آپ لے لیجے سو گرام کالے انگور چھے پیس آپ لے لیجے سٹرابریز کے اور دو آپ لے لیجے سنترے میڈیم سائز کے سنتروں کو آپ چھیل لیجے اور اس کی فاں کے نکال کے ساف کر کے رکھ لیجے ان سبھی چیزوں کو آپ کو ڈالنا ہے ایک جوزر کے اندر اور اس کا جوز فریش نکال لینا ہے اور اس جوز کو روزانہ سبح ناشتے میں آپ کو استعمال کرنا ہے اگر آپ اس جوز کو روزانہ ناشتے ملیں گے تو اس سے آپ کو کولیسٹرول اور ہارٹ کے لیے تو بینیفٹ ملیں گے ہی اور بھی بہت سارے ایسے بینیفٹس ہیں جو آپ کو ملیں گے اگر صبح صبح آپ یہ جوز پیتے ہیں تو دن بار آپ انرجیٹک فیل کریں گے آپ کے انرجی بڑھ جائے گی آپ کی سکن زیادہ گلو کرے گی آپ کا کامپلیکشن ایمپروو ہو جائے گا آپ کی جو برین پاور ہے وہ بڑھے گی آپ کی میموری ایمپروو ہو گی آپ کی ہڈیاں ہیلتی بنیں گی اور اوورال قریب قریب جسم کا ہر ایک سسٹم کے لیے یہ جوز آپ کے بینیفٹس لے کر آئے گا آپ کی جو ایجنگ پروسس ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سلو ہو جائے گا عمر کے ساتھ ساتھ جو سکن پر جھوریاں پڑھنے لگتی ہیں وہ بھی آپ کی کم ہونے لگیں گی تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف کولیسٹرول کے لیے ہی آپ کو فائدہ ملے گا اور بھی بہت سارے بینیفٹس آپ کو اس جوز سے ملیں گے کیونکہ جتنی بھی چیزیں اس میں ہم نے ڈالی ہیں یہ سب کے سب بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے صرف ایک چیز جس کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے دوستو اس جوز کے ساتھ وہ یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ جیز تھوڑا سا کھٹا لگے کبھی کبھی کیونکہ کیا ہوتا ہے جو سٹرول بریز ملتی ہیں اسپیشل ہمارے انڈیا میں وہ اکسر خٹی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے کئی بار خٹا پن آ جاتا ہے یہ سنتریں ہیں مالی جو وہ خٹے ہیں تو اس کی وجہ تھوڑا سا خٹا پن آپ کے اس جوز میں آ سکتا ہے تو اکسر لوگ کیا کرتے ہیں اس خٹے پن کو دور کرنے کے لیے اس میں شوگر ملا لیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا بلندر ہے کیونکہ اگر آپ اس جوز کے اندر شوگر ملا لیں گے تو اس کی وجہ سے جتنے بھی بینیفٹس آپ کو اس کے ملنے چاہیے وہ اوگر کم ہو جائیں گے اس شوگر کے بیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے تو یہ کلتی مت کریے گا اس میں کبھی بھی شوگر آپ کو نہیں ملانی ہے اگر آپ کو یہ جوز زیادہ کھٹا لگ رہا ہے یا پرابلم ہو رہی ہے پینے میں تو اس کے اس میں آپ مشری ضرور اس میں ملا سکتے ہیں پسی ہوئی بٹ شوگر جو ہے وہ آپ ریفائنڈ شوگر وہ بلکل بھی نہیں ملانی ہے تو چلیے اب آپ کے سوالوں کا ٹائم آگیا ہے تو آج کا پہلا جو سوال میں لے رہا ہوں یہ ہے آئیشہ درویش کا آئیشہ درویش نے جے سوال لکھا ہے یہ لکھا ہے ایک کولیسٹرول اور دیابیٹیز کے لیے میں نے ویڈیو بنایی تھی جس میں ایک کارا بنایا تھا چاہ بنایی تھی تو اس کے اوپر میں نے لکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماری امی 80 سال کی ہیں 80 years کی ہیں and she was very healthy but just now in sugar report she is detected on borderline sugar please suggest me something easy for her یہ ہر ایک آدمی easy چیزیں پتہ نہیں کیوں جاننا چاہتے ہیں anyways ان کا کہنا ہے کہ 80 سال کی ان کی مذہر ہیں جو کی healthy تھی پہلے تو لیکن اب کچھ ٹائم سے ان کو شوگر کی پرابلم ہو گئی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں آئیشہ جی جس ویڈیو پہ آپ نے یہ کمنٹ کرا ہے اس ویڈیو میں خود ہی میں نے وہ ایک ریمیڈی آپ کو بتائی ہے جو کی شوگر میں بھی آپ کو فائدہ کرتی ہے اور کولسٹرول میں بھی کرتی ہے تو آپ اسی کو ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ سپیسیفکلی شوگر کے لیے ڈھونڈ رہی ہیں کوئی easy سی ریمیڈی تو وہ بھی میں نے کئی ساری بتا رکھی ہیں ایک ریمیڈی ہے جو کی میں نے ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی جس میں کہ آپ کو کریلا ڈالنا تھا اور آپ کو جامون کی گھٹلی چاہیے تھی اور گڑھ مار چاہیے تھا اس سے ہم نے ایک پورٹر بنایا تھا تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پر ہمارے چینل پر اس پر جائیے گا سرچ کریے گا وہاں آپ کو مل جائے گی تو اس کے لابہ بہت ساری اومر میڈیز ہیں جو کی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں بہت سارے ٹیپس بھی میں نے بتائی ہوئے ہیں کہ آپ کیسے پری ڈائیبیٹیز سے ڈائیبیٹیز کو جانے میں روکیں گے تو ایسی اس ٹیپ کی بہت ساری ڈائیبیٹیز ریلیڈیوز ہیں چینل پر تو آپ ایک پر چینل پر ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت سارا کنٹینٹ بہت ساری نالجج ملے گی اور ام شور کہ آپ کی مدر کی ہیلپ کرنے میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملے گی ان ویڈیوز کی مدر آج کا جو دوسرا سوال ہے یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور تھوڑا سا کانٹروورشیل شاید ہو سکتا ہے کیونکہ اپنی اپنی thinking کا اور ideology کا فرق تھوڑا رہتا ہے پہلے بھی بہت لوگ اسے پوچھ چکے ہیں تو آج اس سوال کا جواب دینے کا جو وقت ہے وہ آ گیا ہے musical harmony یہ پوچھتے ہیں کہ سر بٹ یہ انہوں نے پوچھا ہے ایکچولی شیا سیٹس کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر جس میں میں نے بتایا تھا کہ شیا سیٹس میں اومیرکی صریح فیٹی سیٹس ہوتے ہیں یہ آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے اور یہ وہ جو بھی بتایا تھا اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کہتے ہیں سر بٹ کارڈیلوجیس سیٹس 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 نوٹ ایٹ اینی سیٹس اپرینٹلی اپرینٹلی ایٹس نوٹ تو ان کا جو سوال ہے یہ تھوڑا سا کانٹروورشیل اس لیے ہے کیونکہ کچھ ڈاکٹرز ہیں جو کی آپ کو گوڈ فیٹس لینے سے بھی منا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سیٹس نہیں لینے چاہیے آپ کو فلیک سیڈ نہیں لینے چاہیے کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں لینے چاہیے جس میں 0.1% بھی کوئی فیٹ یا آئل ہے دیکھئے دوست ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کی اپنے اپنی thinking ہوتی ہے اپنا thought process اور اپنی اپنی line of treatment ہوتی ہے medical practice کو اس لیے practice بولتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی ایک fix چیز نہیں ہے بہت کچھ depend کرتا ہے کہ آپ کس نظریے سے کس چیز کو دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اس کو manage کرنا چاہتے ہیں ایک جبکہ دونوں نے سیمی جنگہ سے پڑھا سیمی کتاب پڑھ پڑھ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہر ڈاکٹر اپنے حساب سے سوچتا ہے کوئی ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے آپ شیا seeds مت لیجیے یا کوئی بھی seed مت لیجیے کیونکہ اسے triglyceride بڑھتا ہے تو یہ ان کا اپنا personal thought process ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں تک research کی بات ہے اور میں جہاں تک میری بات ہے میں کوئی بھی چیز آپ کو بتاتا ہوں وہ ہمیشہ research سے ثابت چیز بتاتا ہوں کوئی بھی چیز ایسی اپنے مند سے آپ کو نحی بتاتا ہوں کوئی سائنس ہوتی ہے کوئی study ہوتی ہے اب کوئی study اگر یہ کہ رہی ہے کہ آپ seeds لیجیے seeds کے اندر جو ہے وہ آپ 3 fatty acids ملتے ہیں اور پھر ان کے اوپر research ہوئی اور پایا گیا کہ یہ آپ کوئی کم کر رہے ہیں اور کولیسٹرول کو کم کر رہے ہیں تو یہ تو ثابت ہو گئی study سے ایک بات جو کسو لوگوں پہ دو سو لوگوں پہ پانسو لوگوں پہ study ہوئی اب ایک انسان اگر کہتا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ نہیں کر ہے اور اسے کرنے سے آپ کو اپ 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 سکتا ہے کہ اپ 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 سکتا ہے وہ ٹھیک بھی ہوں میں یہ نہیں کہ رہا کہ وہ غلط ہے جو بھی غلط ہے ہوسکتا ہے وہ ٹھیک بھی ہوں ہوسکتا ہے وہ غلط بھی ہوں بات میرا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے research based پہ تو research کے حصے آپ سے میں مانتا ہوں دنیا بھر کے جو رہا ہوں کسی چیز کو لینے کے لیے تو بس یہ ہے کہ سب کا اپنے thought process ہوتا ہے وہ جو کوئی کہتا ہے کہ آپ نہیں لینے چاہیے وہ اپنا طریقہ ہے treatment کرنے کا اس طریقے سے treatment کرتے ہیں میں اپنے طریقے سے